جب سورج روشن ہوا تو اچانک دیکھتے ہیں کہ فیرون اپنے لشکر سمیت چلا آ رہا ہے یہ پریشان ہو کر کہنے لگے اے موسیٰ ہم سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے اب ہم کیا کریں یہ فیرون ہمارے پیچھے چلا آ رہا ہے اگر اس نے ہمیں پکڑ لیا تو وہ ہمیں قتل کر دالے گا اور سامنے سمندر ہے اس میں اگر ہم داخل ہوئے تو ڈوب جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وقی فرمائی کہ اپنا اسہ سمندر پر مارو جب انہوں نے اسہ مارا تو وہ پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا اور اس میں بارہ راستے نکل آئے یعنی بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے لئے ایک راستہ تھا پانی کا حال یہ تھا کہ ہر دو راستوں کے درمیان پہاڑ کی مانند بلند تھا اور مزید یہ کہ اللہ تعالی نے سمندر کی گہرائی میں ہوا اور دھوب کو بھیج دیا جس سے وہ خوشک ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر میں گھز گئے ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے میں اس حالت میں تھا کہ اس کے اطراف میں بڑے پہاڑوں کی مانند پانی موجود تھا جس کی وجہ سے باز باز کو نہیں دیکھ رہے تھے انہیں خوف ہوا اور ہر قبیلے کے افراد کہنے لگے کہ ہمارے بھائی ہلاک ہو گئے اللہ تعالی نے پانی کے ان پہاڑوں کی طرف وحی فرمائی تو وہ کھڑکی کی مانند ہو گئے باز باز کو دیکھنے لگے اور ایک دوسرے کی گفتو کو سننے لگے یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ انہوں نے سمندر کو پار کر لیا اسی کو اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى اور جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو پھار دیا فَأَنْ جَيْنَاكُمْ بَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعُونَ یعنی ہم نے تمہیں فرون سے نجات دی اور فرون اور فرونیوں کو غرق کر دیا فرون جب سمندر کے قریب پہنچا تو اس نے سمندر کو پھٹا ہوا دیکھا تو یہاں ذرا دیکھیں کہ باطل لوگ کتنے باطل میں گم ہوتے ہیں اور ان کے دل کتنے سخت ہوتے ہیں کہ فرون یہ موجزہ دیکھنے کے بعد بھی اپنے قوم سے کہنے لگا کہ سمندر کو دیکھو کس طرح میری حیبت سے پھٹ گیا ہے تاکہ میں بھاگے ہوئے غلاموں کو پکڑ لوں تم سمندر میں گھس جاؤ جب فرون نے سمندر میں داخل ہونے کو کہا تو اس قوم ڈر گئی اور فرون سے کہنے لگی اگر تم رب ہو تو پہلے تم سمندر میں جاؤ جیسے موسیٰ اندر گئے فرون اس وقت سیاہ گھوڑے پر تھا اور اس کے گھوڑوں میں کوئی گھوڑی نہیں تھی اچانک حضرت جبریل امین ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور فرون سے آگے بڑھ کر سمندر میں داخل ہو گئے فرون کا گھوڑا بے قابو ہوا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے سمندر میں گھس گیا اور فرون روک نہ سکا پھر دوسرے گھوڑے بھی اس کے پیچھے پیچھے سمندر میں گھس گئے حضرت میکائل ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور فرونیوں کو یہ کہتے ہوئے پیچھے سے ہاکنے لگے کہ جاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ وہ آگے بڑھنے لگے یہاں تک کہ سارے فرونی سمندر میں گھس گئے اور حضرت جبریل امین باہر آگئے فرونیوں کے پہلے گھروں نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا اللہ تعالی نے سمندر کو حکم فرمایا کہ وہ ان کو پکڑ لے سو سمندر ان پر موجے مارنے لگا اور اس نے سارے فرونیوں کو غرق کر دیا فرونیوں کو مذکورہ سمندر میں جو غرق کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے سامنے کیا گیا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا وانتم تنظرون یعنی تم ان کی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ سارا واقعہ دس محرم آشورے والے دن ہوا اس لئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا